نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے یہ غناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ والے دن غسل کیا پھر وہ جمعہ کے لیے مسجد کی طرف چلا مسجد میں جا کے اس نے جتنی اس کے مقدر میں ہو سکی اسے نفل نماز ادا کی مسجد کے دو نفل ادا کیے پھر اس نے خاموشی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ خطبہ سنا خطبہ سننے کے بعد اس نے نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد تک یعنی اللہ تعالیٰ اسے اتنا عجد دیتے ہیں ان سب چیزوں کا کہ اس کے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جتنے بھی غناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں ان دینوں کے علاوہ تین دین اور ان تین دینوں کے بھی غناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسلے جنابت کیا اور پھر وہ مسجد کی طرف چلا تو اسے ایک مون کی قربانی کا سواب ملتا ہے جو دوسری گھڑی میں چلا اسے ایک گائے کی قربانی کا سواب ملتا ہے اور جو تیسری گھڑی میں ملا چلا اسے ایک سینگ والے دنگے کی قربانی کا سواب ملتا ہے اور اسی طرح جو شخص چوتھی گھڑی میں چلا اسے ایک مرگی کی قربانی جتنا سواب ملتا ہے اور جو شخص پانچوی گھڑی میں چلا اس کا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک انڈا دیا ہو یعنی یہ صرف جو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے سواب رکھے ہیں یہ جمعہ کی نماز کا نہیں ہے جمعہ کی نماز کے علاوہ صرف مذہب کی طرف جانا جمعہ کے لئے اس کا یہ سواب ہے سمجھو کہ یہ ایک حاضری ہے کہ ہم حاضری لگواتے ہیں تو یہ ہماری حاضری کی ابتداء ہے جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو فریشتے جو ہے وہ اپنے جسٹر بکیرل پیٹ دیتے ہیں وہ غور سے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں خطبہ سے پہلے پہلے مزید میں جانا چاہیے خطبہ سے پہلے جانے کا سواب لکھا جاتا ہے جمعہ کے لئے جانے والے قدموں کے لئے خوشکبری جو جمعہ کے لئے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جمعہ کے لئے جاتا ہے وہ جتنے اس کے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزے اور قیام کا سواب دیتے ہیں عبداللہ بن دفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لئے جا رہا تھا کہ رستے میں ابو عباس سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار علود ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ جھنم کی آپ کو حرام کر دیتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں زیادہ کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ ہم چال کر مسجد کے طرف جائیں جمعہ کے نماز کے لئے جتنے قدم ہم زیادہ چلیں گے اتا ہی ہمیں سواب زیادہ ملے گا یہاں عجر کا معنی ہے وقت پر آنا یعنی وقت پر آنے سے ہی ہمیں عجر ملے گا خطبہ سے پہلے پہلے آنا لیٹ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے اگر کسی کو کہا جائے کہ جمعہ کا ٹائم ہاں چلے جاؤ تو آگے سے کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے خطبہ ہو جائے گا تو ہم جا کے نماز پڑھ لیں یہ سراسر غلط ہے سواب خطبے سے پہلے ملتا ہے خطبے کے بعد جمعہ کا سواب نہیں ملتا ہے صرف نماز کا سواب ملتا ہے جمعہ کے دن پانچ ایسے کام ہیں جو جمعہ کے دن ان کا سواب بہت ملتا ہے آپ سلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن پانچ کام کرنے والوں کے لئے خوشکبری ہے جو شخص یہ پانچ کام جمعہ والے دن کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چنت والوں میں شمار کرتے ہیں نمبر ایک مریض کی تیمہ داری کرنا نمبر دو جنازے پر جانا اگر کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ جانا دن کا روزہ رکھنا جمعہ کے دن نماز کے لئے اٹھنا اور نمبر پانچ غلام ازاد کروانا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بر وقت جمعہ دار کرنے کے طفیق اطاف کرمائے آمین